علی الہی احتمام مجلس قبول فرما خدا یابانیانو مومنین دی توفیقات خیر رزق حلال کاروبارج و سانت اور برکت اتا فرما خداوندہ جتنے مریض بیٹھے نے شفاہ اتا فرما بہک معصومہ جتنے بے اولاد نے جھولیاں آباد فرما وطن عزیز نو دوام اتا فرما شیعان جہان مبالیان حیدر کرارنو سلامتی اتا فرما بقیت اللہ ولی العمر نمجلس اند اصلی وارث وارث خون حسین حقیقی آیت اللہ العزمہ حقیقی ولی العمر امام زمن حجت خدا دجلدی ظہور فرما قبولیت واسطیک صلوات ملکہ اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 امام الفاتمہ تو بزاتو منی صلوات ملکہ حاضرین مجلس احباب اہل بیت میرے بزرگان قابل احترام سننی شیعہ سہبان مسلمانو ہے جس دا یقینو وے نبی سچ ہے کلمہ نبی دا پڑھ کے اپنے نبی دے زبان تے تھوڑا جبی شک ترنالا مسلمان نہیں رہے گا وہ دا سب تو پہلے نقصان ہوئے گا کہ اس دا اللہ تے شک پہ جائے گا کیونکہ اللہ جیسی ذات نمی اسی آپ نہیں منیا نبی پاک ساڑے کلو منوایا اسی خدا پاک نووے کلو نہیں منیا آمینہ دلال فرمایا اللہ ہے اسی من لے جی اللہ ہے اسی علی شہن شہنوی اپنی مرضی نال نہیں منوایا غدیر خمد چوکت مصطفیٰ علید عباض بلند کر کے من کنتو مولا فرمائے تو اسی من ہے فرق اسی اتنے جتنے جسنو چھپا کے منواندہ رہے نبی او لا الہ الا اللہ بڑے ہیں جسنو بکھا کے منواندہ رہے او علی و علی اللہ بہت مہنم یہ آئے اسی حسنین کریمین شریفین امامین سبتین ماسومین انہوں بھی اپنی مرضی نال نہیں منیا نبی موڑی آتے چاہا کہ دنیا ندر سے الہسنو والحسین و رہانت آیا اے میری خوشبوان ہے سیدہ تیبہ تاہران و مشیہ اپنی مرضی نال نہیں منیا رسول فرمائے الفاتمہ تو بزعاتو منی یہ حدیث مصطفیٰ ہے یہ جملہ اس زبانی چونکلے یہ زبانی خدا بول رہے ما ینتکو ان الحواد مصداق زبان فرماری اے میرے امتی زہرا میرا ٹکڑا ہے فاتمہ تو بزعاتو منی سیدہ میرا حصہ ہے رسول فرمارے نے بن حد کھول سنی روشیہ رو قلام تیرے نبید جنہیں حدیث تشک کرے گا میری ذاکری دا نقصان نہیں کرے گا اپنے کلم اور دین دا نقصان کرے گا یہ حدیث فرمان اللہ مولوی ذاکر نہیں مصطفیٰ ہے آمینہ دلال صدیق اکبر فرمارے نے فاتمہ میرا حصہ ہے فاتمہ تو بزعاتو منی زہرا میرا ٹکڑا ہے غلط ترجمہ کیتے ہیں اس بندے جیساں کہے کہ رسول اللہ فرمان زہرا میرے جگردہ ٹکڑا ہے جگر واسطِ عربیچ لفظِ قَبَد اگر حدیثیں جن دی الفاتمہ تو بزعاتو قَبَدی پھر بندائی زہرا میرے جگردہ ٹکڑا ہے قَبَد نہیں فرمایا فرمائے دیں فاتمہ تو بزعاتو منی میرے ٹکڑے دا نا زہرا بہت مہربانی زیادہ دیر سما خرائشی مقصد نہیں ایک جملہ جنا میں پہنچانا چانا ساڑھے نبی نے کیوں فرمایا زہرا میرا ٹکڑا ہے بیٹی آخ دیندے اکھاندہ نور آخ دیندے دل دا چین آخ دیندے ساڑھے واسطے پھر بھی محترم رسول کیوں آخ ہے کہ زہرا میرا ٹکڑا ہے ٹکڑا کیوں آخ ہے اُمیں ٹکڑا سمجھانا چاہنا اہل سنت جتنے بیٹھی ہو تو وجہ فرماو قَوْلُ حَكِيمُ لَا يَخْلُوَنِ الْحِكْمَةِ حکیم دیگل حکمت خالینی رسول زہرا نو ٹکڑاک ہے حکمت کیا ہے اراز کیا ہے دس روپے کوئی بندہ بین دیو جی ایک نوٹ دساندہ کوئی بچہ دے دیو کوئی دے دیو بہا اے مل گئے مل گئے مہربانی شکریہ گل میں ویسے بھی کر لینی ہے یہی میں مثال دس روپے پانا چاہنا تاکہ دس روپے بھی خود میرے مثال یاد کر جنہ سکول پڑے ہے ساڑھے دور اچھ کے ادھا اندہ سی جی دو تلکھے یا لف نار بے بکری کوئی پڑھیا لکھے سٹوڈنٹ بیٹھے تھے بولے میرنال تے تختی پے پنکھا یا دیو اللف دے سامنے انار دی شکل ہون دی ہے کدی سوچے میرے سنی بھائی اللف دے سامنے انار کیوں آئی بے دے سامنے بکری دی فوٹو کیوں آئی کیدہ لکھنالا بہت کمال ذہین آدمی اس نے پتہ ہی پہلا پہلا سبکے بچے نے یاد کونی ہونا اللف بے بولیا نا اگے انار پا دیو گھر جا کے انار ویخدہ جائے اللف یاد آئے بہت شکریہ بے بھول جے گا بے بھول گئے بکری ویک کے بے یاد آگئے بھول گئے پنخہ 아닙 paw và 撫دہ گئے بے یاد آگئے اے لاجہ کے یہ اس لکھنا لے دی انار وے کے اللف یاد کرے بکری وے کے بے یاد کرے تختی وے کے تے یاد کرے ہون پتہ لگے کائنات سلطان نے غدیر خمد چوک تے ارشان تو ممبر نہیں منایا یہ پلانیاں دا کیوں منایا ہے نبی صرف مرحبا بھائی مرحبا بھائی مرحبا بھائی صرف اس واسطے بدو پلان ویکھ دے جانا علیہ وعلی اللہ یاد کر دے جانا علیہ وعلی اللہ بھولوی جائے اٹھان دے پلان ویکھانا علی یاد آجے اس واسطے میں دس روپے نوٹ لے غریب کولوی ہے نوٹ امیر کولوی سنی کولوی ہے شیعہ کولوی یارویں آنے ہاں دی جے بچ بھی ہے بارویں آنے ہاں دی جے بچ غوث پاک آنے ہاں کولوی ہے عیدہ سوپے غازی عباس آنے ہاں کولوی ہے آئی دے بعد جتنے میرے سامنے بیٹھے ہوں میں نے یقین ہے آئی دے بعد تُسے بزہ دہ ترجمہ نہیں بولوگی رسول سیدہ زہران بزہ تو منی کیوں آکے بزا کیا ہے رسول دی حدیث ہمیں نہیں رسول بزا فرمایا کیوں ہے کی سارے بیکھ رہے ہو جی یہ نوٹ ہے ہے کی دو نوٹ ہوئے آئے عربی زبانی چائز ٹکڑے نو بزا کیا نہیں مہربانی جی مہربانی جی یا علیہ جڑا بند آکھے نا شاہ سمجھائی کو نہیں کہا لے وہ کنک دی روٹی ضائع کرے گا اور پھر کنک کھانی چھاڑ دے اس تو آسان تھے ہی کو نہیں اے نوٹے ٹکڑا و اے تی عربی زبانی چیز ٹکڑے نو بزا کیا گئے رسول زہرہ نو بزا کیوں آکھ رہے دے پہلے بزا سمجھو بزا کیا اے ہے بزا لو جی جڑا چوکھا سینے اٹھے بندہ اے ایک ٹکڑا بزا لے جائے کامو کی تاری گجناڑا احمد آباد لاہور تو پشور تک اے ایک ٹکڑا لے جائے ہو کوئی شیٹہ فی لے ہو جی اے ٹھپ کے دکان دالوں اے دیا جی مات سستے انہوں نے کھلے ہو جائے اے دوڑا کی تھے یہ مربانی بھائی مربانی بھائی ان اکوٹ ہے ہئی کونی تو انہوں نے سکھا کہ ایک ہی چائی پھر میں یہ دو نمبر ہے واقع ہے کہ نہیں ہے ایک نمبر ہے ادھا ٹکڑا ہے ان اکوٹ تُسید دی ماتس دے دیو زہنے بندہ بے وقوفے یا منفول بڑھن دے اے بیکارے جت تک دوسرا ٹکڑا نہ ہوئے سمجھو میرے سنی بھائی رسول بیٹی نو بزا کیوں فرمارن فاطمہ تو بزا تو منی میرے ٹکڑے دا نازہ رائے ایک کوئی گل کرنی دکان دار تین ہون جڑا بندہ نہیں بولے گا شانو جگری تکلیف ہوئے گی محنت کی تھی خطیبہ میں کیوں نہیں بندے بولے ایک کوئی گل کرے گا ٹکڑا تیرے موتے مار کے کہ گا یا پاغلے یا چلا کے من بے وقوف سمجھنے اے بے قیمت ہے جت تک دوسرا ٹکڑا نہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ حبیب پرہ کامو کی سنی شیعہ بھائی دھیر سارے مسلمان نمازی ایسے بھلے کھج مارے جانگے میدانِ معاشر فرستے سجدے نمازہ چاہ کے موتے مار کے کھنگے یا پاغلے یا چلا کے اکلی محمدی محبہ چاہی پھر دے رضائے سیدارہ ٹکڑا ہی کونی میں صدقے بھائی اللہ کوئی زندگی زندگی بہت مہربانی یک زبا چبلو حیدری بز آتو منی فرمیندین جی میں تیری مار کیتی دکان دار ایک ٹکڑا قبول نہیں کردہ میں اللہ بھی صرف محمدی محبت اللہ ٹکڑا قبول نہیں کرنگا جت تک رضائے سیدہ شاملوں میں ایک زہرادی ذاتی صلوات بھیدے بہت شکریہ ٹکڑا ہے فرمیندینے بز آتو منی میرے ٹکڑے دا نازہ رائے من ازاہا فقد ازانی جس میری زہرانو روایا ہو ان یہ سمجھے اس میں روا دیتا ہے جس میری دھی نوں نراز کیتا ہے ان یہ سمجھے میں محمد نوں نراز کیتا ہے اس دی رضا میری زہا ہے یہ میرا ٹکڑا ہے جت تک ٹکڑا شامل ناوے کل مکمل نہیں ہوں کون نے جنہ محمد دی دین نرو آیا ہے پینڈنو ملاد آلے دین جھنڈیا نال سجان آلیا بارہ ربی اللہول محلے نو دلن بنان آلیا نبی دنا تے خرچے تے دیگا پکان آلیا اگر تیرے تے محمد دین نراز ہے کی فیدہ تیرا ملاد بنانا ہے میں گڑی تلت تھا میری گوڑی پیری ہاتھ تھے باویری آگے شاہ جی سلام پیری گوڑی ہاتھ دم درود میرے کل اس دا میری اعترام میرے تیجے میرے بعد میری دہی تیری گلیاں چاہتے انہوں بٹے مارے گا کی فیدہ میری اعترام کیوں میری گوڑی ہاتھ لائے کیوں میرا سلام کر دا رہے چکھویش کے مصطفیٰ کریں بطول تے تیرے تے نراز ہے اپنے مولی دے سیرت قرآن رہا کون کون آن جنہ تے محمد دی دین نراز گی کون آن جنہ زہرانو روایا ہے ہار مرن آلی دو دو اعلانوں دن محل لے چاہتے پہلا فوتگیدہ دوچھا جنازت سید سمجھ لے میں نے ذاکر نہ سمجھ میں سیدوں کے حلف دے رہے ہاں زہران دنہ فوتگیدہ اعلان ہوئے نہ جنازت آ دی یا علی من چھپا کے دفنہ دینا یا علی و بندے میرے جنازت ناون جنہ میرے بابے دا جنازت نائی پر کون نے جنت محمد دی دی نراز گئی تیرے واسطے اہم نبی دی دی ہے یا کوئی ہور بند ہے تیرے واسطے محمد دی دی اہم ہے یا کوئی ہور رشتہ داری ہے تیرے آڑے نے کسے کے شفاعت مانگے گا زہران دے پیو کے شفاعت مانگنی ہے نا بطول دا باب ہے جیدہ نام محمد ہے نبی دے بار و بار جننہ ٹور جائیں گا نبی دے دل دکھا کے جننہ ٹور جائیں گا جننہ دے دروازے نو اگلا کی کیڑے مونال جننہ جائیں گا پھر شیعہ دی بنیاد رکھن علی حسین دی ماں ہے میں پھر جمل آخرے ہوں شیعہ مذہب دی بنیاد رکھن علی شبیر دی ماں نبی دی دی فاطمہ تو زہرہ ہے دلیل دلیل میں دے دینا علی دے مننعالہ ضروری نہیں شیعہ ہوئے کسی اور مذہب بھی چھو سکتا انگریز علی نمان رین نحج البلاغہ پڑھایا جا رہا ہے وہ ایز علم علی نمان دے لیکن شیعہ نہیں حسین نمانعالہ بھی ضروری نہیں شیعہ ہوئے گرو نانک بھی حسین نمان رین نبی دے مننعالہ ضروری نہیں شیعہ ہوئے کسی اور فرکے چھوز ہوئے میں چیلنج جانا رہا ہے اللہ دی کائنات اچھ ایک کو حسین دی ماں فاطمہ تو زہرہ ہے جس رو پتہ لگے نا محمد دی دی حق تے زہرہ سچی ہے کسے فرکے چھو نہیں لے گا سب فرکے چھوڑ دے گو صرف شیعہ ہو جائے گا شرطے اس رو پک ہوئے میرے نبی دی دی صدیق ہے سچی ہے اوزی دلیل میں دے دینا مبلغ اعظم اسماعیل مرہوم علی نمان کے سنی رہنے علی نمان کے اہلی حدیث رہنے دیو بند رہنے حسین نمان کے دیو بند رہنے لیکن جس دن پتہ لگے نا زہرہ سچی آئی وہ مذہبہ حق آتے ہیں بڑے بڑے شیعہ بی بی پاک دی حق تے شیعہ ہوئے نا مبلغ اعظم گل سننا دے نا دے نا میں ترین گللہ ایک ملنگ دی ہیں شیعہ کر گئی ہیں آنکھوں تو میں سنا دیا جی تسری بھی سنو باتا آدھن ترین گللہ میں دیو بند نے دیو بند علماء کل پڑے نے دیو بند فرکیچ دیو بند مناظر بنے نے اے پہلے اسماعیل دیو بندی مشہوران اے آدھن میں نے کسی وڈیرے بلایا ہے علاقے دا وڈیرہ نمبردار اے سمتھنگ اس میں نے بلایا دیو بندی اندھی ترہو مناظر رکن گیاں دے میں اٹھے گیاں تے علاقے دے دیو بندی کٹھے اندھی ساڑا مناظر آئے مولی اسماعیل میں نکالے یہاں دا گئی میرے پند دا ایک بندہ تی ملنا چاہتا ہے ملاما میں ناکہ ملا او کن میرے نالمو لاکہ دے ہے شیعہیو ایجتھو مبلغ عظم شیعہ پہ ہندے نے آدھن جلے میں سننے نا شیعہ تے میں نفر دا اظہار کی تے میں کبید تی کافی صحابہ کرام دے منکر آدھن میں کو گاڑ کٹن لگا شیعہ نو اوہ جاکہ کھلو 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 مولوی شیعہ نو جتنیاں دیلی گاڑاں کر میں سنن لگا اے جیڑا میں بلانے لگوں نا انہوں گاڑ نہیں کرنی کیوں اس حق ہے صرف شیعہ نہیں سید بھی اے پیو دادیوں ساڑے پیرنے سیاہ پیرنوں اتھے چک بچان دے آپ مکان بڑھا کے دیتے سچا تے سچا سید ساڑے پور پڑھ دیا بچیاں سید دل قرآنش رہی پڑھ دیا کوئی بچہ بھی میں آ رہا ہوں دے دم درود پیر رہی کر دی ساڑے پیر بھی نہیں صرف شیعہ نہیں انہوں نے انہوں کو گال بات کی تھی میرے کو برداشت نہیں ہوں مولی اسماعیل آدھن میں کھلے چل بلال آدھن وہ بیٹھے ہیں اس بندہ ٹو رہے ہیں نمبردار تو اس سید آگئے ہیں یہ نمبردار آدھن اٹھے ہیں باوہ جی آو جی پیر جی آدھن میں کو نہیں اٹھے ہیں اٹھ کے اس سیدہ استقبال کیتا ہے میں ویکھے ہیں سید کپڑ دستیان بندہ بہت غریب لباس تو گربت نظر آ رہی ہے سادہ جا دہاتی آدمی تو کھلو گیا کیوں ساکھے ہیں نہیں نمبردار جی میں کو نہیں بانا مولوی رہن دا ٹیم کیمتی ہے میں مولوی رہن دے کول ترائی اللہ پوچھنیاں نے انہوں دا جواب دے دین میں ٹور جانا ہے تو نمبردارہ میری ایک کوئی شرط مولوی صاحب نواخنہ مناظر نے کتابیں نن یاد نے صفحے یاد نے میرے نال بحث نہ کرن میری گل جواب یا ہاں مچ دین یا نا مچ دین یہ میری کوئی شرط ہے میں گل پوچھا آکھن ٹھیک ہے یہ آکھن گلت میں بحث نہیں کرنی ہو بھی نہ کرن میرے نال جوڑ کو نہیں میں دہاتی ہنپڑڑا ہے مناظر میں گل ہاں یا نا مچ مولوی سمیلہ دے میں کہ پوچھا وہ آدھے نے کھلوتے کھلوتے سید نے ترہ گلہ کی تھی یا نے اوہ ترہ گلہ میں نے شیعہ کر گیا سید ہو کے میری منتیں میرے اہل سنت بھائی ظاہران النبی دی دی سمجھ گیا اپنے محمدی بیٹی سمجھ گیا فرکے تو بالا تار ہو کے یہ ترہ گلہ خدا آواز تھی تسی میں سمجھ گیا آدھے نے میں کیا پوچھ رہا وہ آدھے جی مولی جی میرا پہلا سوال ہے کیا محمد مصطفیٰ دی کوئی دھی ہے جدہ نام فاطمہ تو زہرہ ہے مولی ادھے نے میں کہا ہاں ہے فاطمہ تو زہرہ ساڑے نبی دی دھی اُسا کہ جی میرے بانی اینی جوادن ہاں یا نامن ہے اُسا کہ ہے اُسا کہ جی میرا دوجہ سوال ہے کیا محمد دی دھی فاطمہ تو زہرہ بابِ دِبَاد دربار حق منگن گئی ہے جواب یا ہاں یعنی آدھے نے میں لگا کو بیعث کرن بھئی نبی دی وراست کو نہیں ہوں دی حقشہ کو نہیں ہوں اُسا کہ بندہ ہی نہیں بندہ چھوڑو گئی ہے منگن مولی اسمائلہ دے میں کیا گئی ہے ہاں گئی ہے اُسا کہ جی میرے بانی تیسرہ تے آخری سوال میں ٹور چلے ہوں مولی اسمائلہ دے میں اینج وے کھیتے سید روندائی پہ اتھ روند گرد یا تیادہ جی میں تریجہ سوال پوچھ کے ٹور چلے ہوں گئی ہے تے فرداس مولوی محمد دھی فاطمہ تو زہران حق لب ہے یا نئی لب ہے میں صدقی ہوں آدھن میں آکھیں کونی لبا بندہ ہی کوئی نہیں آدھن میں آکھیں کونی لبا اوہ روندہ سا یہ ٹور گیا آدھن میں اتنا ہی پوچھنا ہی میرے بانی جی زہران نبی دی دیویے گئی بھی منگنے لباوی جی میں ہی پوچھنا ہی میرے بانی جی آدھن اوہ روندہ اینج نکل گیا علاقے دے سنی دیو بندی سادہ دیہاتی لو کھونڈی گئے انہوں دے حد تھا ہی سوٹی گئے اوہ ساری پریا اٹھ کے کھلو گئے انہوں کیا مولوی اور بندے دا سو جنہ محمد دی دی نخالی جو آدھن نام ناوے نام جاوے میں کی دستان کون آن جنہ زہران نخالی جو رہے ہیں میں کی دن آن دستان آدھن محول خراب ہو گیا میں نمبردار آنکھا من وکر کمرے چلے جائے طبیعت میری خراب ہو گی ادھن میں راتی پھر سوندائی اسماعیل ادھن میرے کو سوڑ لائیوں اکھ بند کردائی تو روندائی سید پھر میرے سامن وہ ادھن کیا زہران محمد دیہی ہے حق منگن گئی ہے لبہ یا نہیں لبہ ادھن ساری رات میں گھلدارے ہیں اپنے آپ صبح اور وضو کر کے مسلط میں کھلو تاں تھی میرے اندروں ایک آز آئی ہے اوہ سا کہ اوہ گل میں نشیہ کر گیا اوہ سا کہا مولی اسماعیل مرنائی محمد نمونیوں بھی خانا گلان تو سید رہوے سچنگا کر گئی فاطمہ تو زارہ ہائی وی نبی دی دھی گئی وی منگن ہے دربار تے دتا وی کسے اوہ سا کہا میں پھر اندروں مسلط کھلو کشیہ ہو گیا میں کہا لے محمد دی دھی توں سچنگے آج دے بعد زندہ اتنا رہنا ہے جتنی تیری مرضی ہے پہلی اپنی مرضی نہ گزاری آج دے بعد زندگی ہے تیری امانت جتنی دیر زندہ رکھ نہیں اے تینا المسلط کھلو کے وعدہ پہ کرنا جتے جاں گا دس آنگا لوگوں محمد دی سچیا اوہ پھر مبلغی آزو انہوں کسے بندے سنیاں ہوئے ہیں تی اوہ مسائے بیوی پاک دا پڑھ دیا سینے نال بخاری شریف رکھ دیا سیرت قرآن شریف رکھ دیا تی سپیکر اسے لیوں دیا اوہ میرے مناظرے بھل جاؤ میرے یا تقریران بھل جاؤ میرے نکتے بھل جاؤ اوہ شیعہ ایک گل نہ بھولیا میدان معاشر گوائی دیا یا رسول اللہ اسماعیل تیری دھی دا حق منگ دا مر گئے کون آن جنہ بطول خالی ٹوڑ جدرت اندر پیدا کر ہمت اندر پیدا کر تورنگا محمد دی تیرے رستے صاف کر دی اپنے پڑے لکھے مولوی تو پوچھیں کون آن جنہ بطول چار گھنٹے کھلوائی رکھی تھے آپ کرسی ہیں تو کھلوائی رکھی نہیں میں علمین دے درمیان کھلوکا شیعہ مردہ مر جائے گا غازی دے لم تلے جھوٹ نہیں بولے میں موت آج اگر میں غلط آگے میرا باروہ میری عطی زندگی مقال ہے جھوٹ بول جاؤں گا میں تیرے نال میں تیرے نال فراد کر دیاں گا میں اپنی جد نال فراد کر رہا اگر جھوٹے تھے چار گھنٹے سڑی ترے گھنٹے دی بھی رویتے چار گھنٹے دی بھی بیٹھے رہنی تے محمد دی دھی کھلوتی رہی کون آن جنہ شبیر دی مانو کھلوائی رکھی فدق دی وجہ تو وال چٹے نہیں ہوئے فدق دی وجہ تو نہیں موئی تیرے میرے محمد دی دھی نمہ نمہ بندہ میر ہوئے ڈاکہ پیجے تھے بندے مار جاندے نے راج کے دولت وکھی نہیں پھر لٹی گئی محمد دی دھی نمی نمی امیر نہیں خاندانی امیر زہرہ ملیقت الارمہ دی بیٹی یہ کائناد سلطان پیو دی دھی یہ فدق پیچھے نہیں جے موئی فدق بہانہ ہی لین آمانہ نے نسلم پتہ لگے کون نے مسلمان بن کے بیٹھے جنا میں محمد دی دھی نمی خالی تو رہے فدق دی وجہ تو نہیں سند پرزے چون کے نالی بابے دی کبر کبرتے ہتھ رکے پہلی واری محمد دھی پیادی اللہمہ عجلی وفاتی خدا یا میں جلدی موت دے دے سٹھ سال دا بندہ ضعیفے ہسپیٹلے انہوں پچھن گئے ہو تے اس بھی یہی آکھیں دعا کرو ایک واری میں ٹھیک ہوں سٹھ سال دا بندہ بھی حبیب پوری علیہ موت نہیں منگ دا اٹھارہ سال دی محمد دھی پیادی میرے اللہ میں نے موت دے دے میرے اللہ میں مرنے چاہتے ہیں یسرب حلی محمد دی کبر نزلزلہ ہے کیوں زہرہ موت کیوں منگنی ہے کبرتے ہتھ رکیا دی یہ بابا تیری قسمیں کب بھی بیٹھے رہے نہیں تمہیں کھلوائی رکھیں شاء اللہ کسے سردار پیو دی 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 نوں کمیوں کو نہ منگنا پہ جائے چار گھنٹے تیرے میرے نبی دی دی نوں کھلوائی سرم میں نتنا پوچھ دیا اپنے علماء کل اوہ کون انجڑے بیٹھے رہے نے دربا رہی تے محمد دی دی کھلوتی رہی کون چشم پوشی کریں گا آئی گئی کریں گا شنگن دی دی کھلوتی رہی ہے اگنور کر کیا زہرہ فاطمہ تو زہرہ تیرے نبی دی بیٹی نہیں پھر کون نے جنہ بطول چار گھنٹے کھلوائی رکھے صرف کھلوائی نہیں رکھے نہ بیسہ کیتے ہیں نہ مناظرے کیتے ہیں گلہ کیتے ہیں گلہ یوجیہ کیتے ہیں محمد دی دی سردی وال چٹے ہیں پھر اس وقت جیڑا مسائب ہے وہ نام پڑھ دینے زاکر نام پڑھ نہ تجھے سنگیا سیدہ میرے اندر ہے میں ٹوریان تک بچے میں ناکھے جی وٹی سید دی شادت پڑھ دیو اکھیے ساڑی زاکری دنیا ہے سب تو مشکلے محمد دی دھیدہ دکھ پڑھنا پلے سرات زاکر کھلو کے سیدہ دی شادت پڑھ دا ہے تھوڑے جہاں ڈگ مگا گیا ساڑی زاکری دنیا ہے سب تو مشکلے تیرے میرے نبی دی دھیدہ دی شادت پڑھنے کیوں؟ آمدی سارے نوے ہیں سارے اندر ہیں سوچی پہ جند ہے ست سارواری سوچ کے جملہ کی دے میری مجبوری ہے میں پتہ بھی یہ قتل بھی پڑھنا ہے قاتل بھی نہیں دسوڑا اے بھی دسوڑا ہے ماری گئی ہے اے بھی نہیں دسوڑا مارا لے کون جنابِ عباس دی شہادت سوکھی ہے حکیم من تفیل ملاؤنے مارے ہیں ساڑے غازی عباس حسین بن نمیر و بغیرتے جس حسین نمس اللہ اندہ علی اکبر مارے ہیں سابہ بن سادو بغیرتے جس تیرہ سال اندہ حسن دہ یتیم مارے ہیں شہادت پڑھنے لگیاں ہر شہیدی شہادت قاتل دناندہ سے آ جانگا ایک کو محمدی تھی جدہ قتل بھی پڑھے جاندے ہیں میرا سنی بھائی میں آگے آخریہ میں جھوٹ بولنگا میں سیدہ میں اپنی نسل نال فراد کرنگا میں اپنی جد پاک نال دوخہ کرنگا میں اپنی نبی دی نسل سمجھ لے میں جھوٹ پڑھنگا میں اپنی قبرتے باہر کرنگا چور تے چوری دے نظام لگ گئے تے تُسی پر اپنے آنکھیں کہ چل مسید نیان دے مسید وڑ دیاں ٹوٹی ہیں تے وضو کر کے تے گے پہ جاندے ہیں تے پیشل آنکھیں آ جاں تیرا ہو گیا نیان اسے انہوں پر اپنے ڈھوڑاں گے توں کو نہیں وہاں دے یار لے لو میں نیان آیا جاں وضو کی تے وہاں دے نہیں تیرا ہو گیا اخیر نہیں بیکھی دی یہاں وڑ گیا مسید تھی ہو گیا نیان کے چور دا نیان مان لینے میں تے سیدہ گناہ گا رہا ہاتے میں عبدی نسل میں ایک نیان دے رہا چاہنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ان ولی اللہ او میرا سنی شیعہ بھائی میں سیدوں کے کلمہ پڑھ کے نیان دے رہا موئی نہیں محمد دی دھی ماری گئی قتل کی تین نبی دی دھی چٹے جانا مارے ہاں نے مصطفیٰ دی بیٹی لی مولوی شہنشاہ نکوی صاحب ساڑے شیعہ دے عالم نے انہیں گال سنائی وہ دینے گو کسے بندے میں گال سنائی یا دے جی میرا دوست ہے یہ مولوی صاحب فرما رہے ممبر دے صبح وہ ناشتہ پہ کردہ آن دے مولوی جی میں گھر دفتر چلے آن ناشتہ کردہ آن بیوی میں ناشتہ دیتے ہیں میں ناشتہ کردے کردے گل شروع ہوگی بیٹی دے رشتہ دینا دے وہ میری بیوی یا دی اسی ہوتے ساکھ دینا ہے میں اکھ اسی نہیں دینا اس تقرار کیتی بیعث کیتی اس کہاں کیاں نہیں میں دینا ہی دینا ہے میں اکھاں کیاں نہیں میں نہیں دینا ہوں غصہ اللہ کیا دے بیوی جی میں اپنی بیوی نو چاٹ چاہ ماری وہ روم دی دوجہ کمرے ٹور گئی میں ناشتہ غصہ نہ چھٹ کے دفتر آ گیا ترے چار گھنٹے دے بعد میں نساس ہو گیا میرے کل غلطی ہو گیا میری دھیان دی ماہی وقت ساڑھا سونا پہ گزر دی میں نہیں مارنا چاہی دی مولی جی پھر میں پک کی تا ہے میں شامی گھر جاؤں گا نراز ہوئے گی میں معافی مانگ لانگا میں گھر گیاں اس میں بلکل نہیں محسوس کر رہا ہے میں نراز ہوں انہی جو میں کھانا دین دی چائش ہے اس رکھی میں کیا بھو میرے کول میں گل کرنی حضرت سامنے چار پائی تو بیٹھ کی یہ درمیانی ٹیبل ناشتے میں کھانے تھے بیٹھ کی میں انہیں کہے بھئی جی صبح گل ہو یہ زیادتی ہو یہ میرے کل غصہ حرام ہوندہ ایسے واسطے نبیہ کہہ حرام ہوندہ غصہ ایسے فیصلے کیتے بھی حرام ہوندے میں غصہ لگیا تو میں انتن مار کے گیا میں دفتر اوکھا رہا رشاہ رہا تو میری بیٹھیاں دی ماں ہے ساڑی زندگی سونی لنگی تھوڑی رہ گئی دولت سانجی جتنی ہیں تیری یعنی اتنی ہیں میری یعنی دینگن انجنا یوڑا چیدت میں معافی مانگنا تو محسوس نہیں کرنا آدھے جلے میں کہہ میں معافی مانگنا مولی جوٹ کھلوتی میرے پیرانچ آ کے بھائے گئے رن نہیں ہے ڈاڈی پھر رو کہہ دی کوئی گل نہیں خدا وہلے بیہ دے با تو میرا وارث ہے مار لیا میرا بھی حق نہیں بندا میں اتنی زید کر دی تو مردنے تین غصہ آگئے ہے کونی اگوی سے کٹھیا رہن ہے آج میں نہ لکھ باتا کر میرے کے آج آج میرے کے ہاتھ بن کے میری بیوی رن نہیں تے رو کیا دی آج دے با دے کٹھیا رہن ہے انسانہ غلطیاں اڑ گیاں اے میرے ہاتھ بننے جیدہ کلمہ پڑھنا ہے اس سے رسول دا واستہ آج قسم دے آج دے باد میں نہ مار نہیں میں نوکھ رہے اللہ جائی دھییاں دے سامنے نہ مار کیوں آ دے تون دفتر ٹر گئے ہیں میں چپ کر گئی ہیں اوہ میرے یہ دھییاں حالے پہ یا رونی ہیں میں خازی دا علم نب کے حلف دے دینا حبیب پورے علیہ بدماش مار دے رہے نے زہرانو زینب وے دی رہی تیرو رو کیا دی اے نامہ رو میری اممہ دے چڑھا مرحبا 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 اے تیری ہائے بطول دے مقدم اچھگوائی ہے اے جڑا تو رو رہے ہیں زینب دی ماد مقدم تیری گوائی ہے اے تیری ہائے دسے گی نبی دی دی سچی جائی ہے کیوں اے تیجا جو ہے سائی والا لے واقعی جڑا گڑی چو بندے مارے نے سارے میڈیا تے یورپ تا کی کوئی واضح اے زیادتی کی تے نے دہشت گرد بھی آئی گڑی بھی چو کڑ لے اے بیٹی ہیں دے سامنے ماں ماری نے اب پتران دے سامنے اس بچے دا ویڈیو کلیب میں کھر روندہ ہی تیادا یباہ دائی پیسے لے لو سارے نا مارو پندیاں ایک کوئی غل کی تی یار دہشت گرد سائی گناہ گار سائی اب پتران دے سامنے تیری نا ماری دا قرآن دے من قسم زینب وی دی رئیے تی لوگو دی مانو مار دے کدی انصاف ہوئے گا کدی وارس آئے گا سڑا منتقی میں امام آئے گا ایک کوئی حال لے اپنے مالک دے ظہور دے دعا منگو مسلحان تے بہے کے رو کے اپنے باروے امام نو منگو تیری پریشانیان دے حلک ہوئے تیرے وارس دا ظہور ہو جائے پھر دنیا نو آکے پوچھو اٹھو دا اس میری دادی دا کیڑا جرم آئے گا او کتے آ میری دادی دا بوہ جلان آلیا کونے ہو پہ غیر ہے جس میری دادی دا ہت روڑے آئے میں اشارہ کرائیں گے کتاب آگا لکھ دائیں کہ دروازہ جلن تو بات پچانوے دن بابے تے بات زندہ رہی ہے پچانوے دن اچھ زہرہ حسنین الگل کر دیا ہی خبے رخ سارے تے پردہ رکھ دیا کی سمجھیں تمہیں بدھی پترہ بھی ماؤں دو جہرے چھپا ہے کتے ماؤں بھی پردے کیتے ہیں پترہ دو قسم اللہ باگ دی میری زین باگ دا خبہ روزارہ زخمی ہو چکا انہا پھر خد لگے شاہ میں زکل ہے ہون ساڑے کلیجن اٹھنڈ پہیا جیسے عہد بدری ساڑے بندے ماریا آج اسیو دی عورت مار میرا زخمیں گے ہاتھ پاسے تھے دو جماعت دیو سانے گے شاللہ چھوٹی اولاد اجماع پتران دی ماں نہ مر جائے چھوٹے بچے ان دی ماں مر جائے پیوکڑ بچے نہیں پانا مندہ انہا ماما دا حوصل ہے اللہ ہی نا نو زندگیہ سہتا دے جنہ دی یا زندہ جنہ دے پیر چمیہ کرو ماں دا قدی کو استاغن ہوگی ماں دی دعا لے کے تور پہاڑ نو متھا لا دے تیری ماں دی دعا دے ہتھ پچھے ہو دنکے سے شاہ دی تھوڑ نہیں علی انو علی اللہ پڑھنے قدی مانگے اچھا نہ بولیں تور گیا جی ماما مجلس سے چھوٹ کے انہ دا شکریہ دا کی کبنا تے جائے کرو ماں تیری میرے ماں نے جس حسین رونہ سکھا دیتا ماں میں آج فیر رو کے آیا پیو مر جاننا ماں وہاں پاڑ لیں دی انہیں بچے کسے دے گھرائی کام کر کے کسے دے برطن دھو کے کسے دے کپڑے سلائی کارے پیو وہاں کھلو نہیں پھلو پانچ توں ست سال دے درمیان عمرہ نے حسنین کریمین دی ہیں جس حلیم امہ زہرہ دنیا تو گئی چھوٹے چھوٹے دو جمادی حسانی زندگانی سیدہ دا آخری دن پترن پی دی جاؤ بیٹا نانے دی کبرت میرے واسطے دعا منگو پترن نانے دی کبرت انتفیزن پیادی یہ چروکنا کھلوتے بلکل موت دروازے تھے وہ اجازت منگ دے تو میں کہ یہ اندر ناویے یہ میرا حسین کول میرے پترن جا لیند دی تا میری روح قبض کریں میں بہانے نال ٹورے ہیں ان میں ٹور جاؤں گی آوان کے واپس میں زندہ نہیں ہونا آمدیا نان دا سی توڑی ماں مر گئی فیزن پیادی مان دا تو ممتا بیخ مردی بھی یہ تے اپنا فکر نہیں اولاد دا فکر مان دا دل اللہ کیسا بنا دیتا فرمائے آمدیا جان تے نان دا سی ماں مر گئی جا میری خجر دا بوا بند کر دی رومی نہیں اے نال علیکہ کمری کھانے میں پکا کے رکھیں کھانا شانا کھوائیوں نالو کھا بیٹھے تے پھر دا سی ماں مر گئی جا میرے بتانی میرے بعد اللہ کتنے دن بھوکے آگا فیزہ حسین چھوٹے ہی کوشش کریں حسین میری زخمی میتے نہ ہوئے جی ٹھیک فیزہ دی نوی دید ایدھر اوپر واز کیتا ہے میں حجر دا در بند کر کے ویڑج کھلو گئیں گے آمد دے تے میں کھانا کھوالا آ دی جی میں پانچ منٹ نہیں ہوئے تے شہزادے واپس آگئے بگا لتھویاں نے ہوا اچھوال پہ اڑ دی پہرانچ نالا ہے نکوالا آ دی میں حوصل نالا کہ میں کہاو بسم اللہ بادشاہ آگے آج وہ کھانا کھاؤ تو آڈی ویڈا نکل جائے گی یہ ڈی ڈی گل حسن کیتی حسن صرتبان راکہ دن ہین فیزہ جنہ دی امامہ مار جانو کھانے کھان دے آ دی امامہ پاک توڑی ارام فرما رہے ہیں تسبیح پاڑے ہیں تجھو کھانا کھاؤ تو مانو ملو تیرے ہو کہا دے نالوکار نانے دس سے ایسی یتیم ہو گئے ہیں آمہ مار گئی ہے آ دی پھر میری ویڈا نکل گئی میں کہا جے نانے دس سے آجے تے گل سچی جے یتیم ہو گئے مانو مار گئی آ دی نے دووے شہز آ دے مان دے ہجریا ٹونل لگے انتے میں حتوان کیا کہا منع کر گئی جے میرا بوہ کوئی نہ کھول لے ایک گال سون کے حسن چپ کی تے حسین دو قدم پچھے ہٹ کے رنے تیروں کیا دے حیفظہ سارے ہیں منع یا ہکلے نو جیڑے مامان دیئے ہیں جو علیہ تو شیعہ ہو گئی فرما جے پوچھ لی تے حسین نام تیرا لیندی ہے تڑپ دیئے ایسا چھوٹے ہو گئے ہیں ایتے حترہ کے اوکے ہنسا لیندی اللہ نہ کرے کسے مزید دی پسلی ٹوٹی ہو گئے وہ دیکھو سا سوکا نہیں لے ایتے حترہ کے حسین حسین کر دیئے تینا تیرے لیندی ہے یا دی حسین میری زخمی میت نامے اتھے مٹیاں تے بہے گے بیڑے تے آسمان المو کر کے دی واہو بین عذاب بنایا جو غریب ہے ہون بیٹھے تے اٹھے اکدنے اوہ اکمین کرنے ڈھیر میں پڑھ لیا سونا تسی رو لیا الحمدللہ میرے بھی یاسو آگے شکر دا کی تا کرو شبیر دمادہ اجے کرم ہے تیرے تے تاں سوام دینا ورنہ ساڑی اکھاں بہت گناہگار میں بہت سیاہ کار لوگ ایو نا دی کرم نوازی ہے جلے اتھر مجھے قبول کر لیندے بیٹھا ہے تے اٹھے اکدنے اوہ اکمین سنو غسل ہو گیا کفن ہو گیا جنازہ زہرادہ تیار کر کے علی شیر خدا ہجرے چاہ کے رکھے تے پھر فرمائے نے اوہ اکمین ودا کرو سارے میری اولاد آؤ سارے آئین سوال حسین حسین کوئی نہیں آیا علیہ دن میں ویکھاں کتے ہجر جبار نکلے ہیں تو وہ ویڑی چمیٹی ہیں تے بیٹھے ہیں زانو بلندنے زانو ہوتے ہتھنے ہتھوں تے متھے اکھاں وسدیاں نوال کھل لے ہیں شبیرہ دن اٹھنا ماند آخری بے لے مانو ملنا اینجو بے کیا دے میں کوئی نہیں ملنا میں دے منہ کر گئی ہے علیہ دن کیسا کیا دے پوچھ لو ملکہ حبش کو لو حسن امیر یا انہوں کوئی منہ نہیں نا میں غریب ہے نا بابا سارے ہاتھے زور غریب ہوتے لگتے تھے نا علیہ پتر نوحان نالا کہتے نہیں 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 غریب تو نہیں تو دا پیارہ پتریں تینا پیار چوکھا کر دی پتہ ہی کنگی کر دیں وہاں ٹوٹ دائی تے کتنا رون دی آئی تیرنال دے پیاری بکھرے کر دیں اٹھ مانو مل اٹھے پنچ سال پیوالوے کہتے بابا پھر میں انجھ نہیں ملنا جو پیار کر دی ہے تمہیں انجھ ملے جو میں پیاریاں پتران ماما مل دیں علیہ دن کیوئے دے بابا مریم کفن چو حد کڑ کے عیسانال بولی ہے ہی نا اینا مطلب بطول موت دے بات بول سک دی ہے میری امام بطول ہے فخر مریم میں اٹھے کھلو تاں تجھے ترجے حجرے انہوں کو پیادی وانگ مریم دے بولا ہے بابا بولاوے میں ملنا ہے نہیں تے میں نہیں ملنا میں کو چوکھے دن مدینہ رہنا ہے پرسو ترسو میں ترجاں گا مدینہ ہوں میں دیکھر بلائی مسافروں انہوں نے بلائی دی مریم بلائے شیعہ سنیا و دراد دا بیلا مدینہ دا شہر بطول دی حویلے ست سال دا حسین پیار ہوندائی علی تردے تردے حجرے چائنے جتے محمد دی کفنی ستی پیئے پہلی باری میں علی دی حالت وے کیے انج روندائی جی میں دو سال دا بچہ سسکی یا نہ روند سیدہ دی سراندی کھلو کے علی پیادائی زہرہ میں نہیں پیاداؤں میڑے جباد شاہ کھلو تاہی کوشن شاہ پتر پیادائی انج بلائی جی میں مریم بلائی اللہ ہے آ قرآن رکھ لے میرے سارتے جڑا ہاتھ پچان میں دی نہ چپا سے تو نہ یوٹھیا علیہ دین میں حسین ڈگال کی تیئے پہلی واری زینب دی ماہ دے کفن دے بان کھلن لگ پینے دویں ہاتھ بہر کٹ کیا دیئے آؤ میرا بھجدے گھوڑے تلان آؤ میرا کربلا دا مسافر آؤ میرا خنجر نال زبا مرحبا کرلاو محمد دھیدہ دکھے کرلاو سننیئے تے ہائے کرلا ہے شیئے تے ماتم کرلا ہے ہائے کرنا تیری فکہ جرم نہیں اتنا اپنے زمین دا سینجدہ شاموس ہے پہ پڑھ دائے نہ شیئوں دی دیئے نہ سنیاں دی دیئے میرے محمد مصطفیٰ دی بیٹیے کل ایو ہائے تیری شفاہ دا باعث بن جائے گی زہرہ او پہ آدھائی آدھے نے اتنی گھل مک دی گئی ہے بطولے کفن چوہتھ اٹھ کھلو تے نے آؤ میرا بھج دے گھوڑے تلان آلا آدھے زہرہ آدھے بلاون دے ڈھلائی جڑا ویڑج کھلو تے یم ام ام اکر کے بھج پے حسین دوئے بھائیں ماہ دے گالج بطولنی دوئے بھائیں پتر دے گالج اے دے دردان دے نال ملنے مدینہ حلل لگ پہا عرشن زلزلہ آون لگ پہا یسرف دی درو دیوار حلل لگ پہ جبریل نازل ہو آواز ہے یا علی اللہ میں نے بھیجے اللہ پیاد ہے علی نوہ کوئی وصلہ حسین نوہٹا چدن دے ماہ پتر ایک دو جے دے گالج یا علی تیری قسمیں میری جنتی جزلزلہ میریاں ہوراں دیوال کھل گئے میرے نبیاں دیاں پکاں جھان پیاں میرے فرشتیاں دیاں تصویر چھوٹ گئے ہیں کوئی وصلہ حسین ماہ دے جنازے تو ہٹا جے انہیں مل دے رے میرا عرش زمین تے دھے پوسی علی بھج پین پتر دے گل بھائی پا کے پیادن بس کرو میرا سابران دے سلطان بس کرو میرا شفیر روز جدا بس کرو میرا نبیاں دیلاج پیو تو سلیان دے دے حسین گل جبائی نہیں کردہ علی دی مر دیے کسے تری کے حسین ماہ تو جدا ہوئے پتہ نہیں علی نوکیڑا خیال ہے اک کو گل کیتی ہے شفیر دیاں بھائی چھوٹ گئی ہیں بندہ کےڑے جڑا شیئے تہائے نہ کرے علی پتر دے کنال مولا کے اک کو ہو لے جائی گل کیتی آواز آیا حسین مرضی اپنی کرنیاں اوویک میری سینب دیوال کھل گئے نہیں ہے ایک واری اکھاں کھول میری آدھیاں دھیاں چادر مرحبا 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 بھائی ایک اربلا بن گئی بھائی اے سونی ہائے ہو گئی بھائی علی نیاں دھیاں راضیوں بینہ دے کھولے وال سن کے بابا بابا کر کے شبیر پیو دے گل لگے دلاسیا نال تسلیا نال علیہ دن میں پتر نو ہٹا ہے پنجوے قدم تے حسین گئے علیہ دن پتر میں نو سے لے بھولے جدن میں بکے محمد دید لپے حل لے دن میں حسین چھوڑ کے بھج پیاں لیا دن میں اپنا کن زہرہ دے مونہ لائے ہولے ہولے پیہ دیا یا علی پتر نوہ کھیے مہ دا ادھار آج تے بولایا تے میں بولیا اگے جڑا میں بولانی رہی یو مہ دا پیاری جڑا آج بولایا مہ دا ادھار کسے مورتے میں منگنا والا ہاں میں فرمایا اما میں اللہ دا قدی ادھار نہیں رکھیا میں نانے دا نہیں رکھیا اما میں تیرا بھی نہ رکھ ساں میں تیرا انتظار کر ساں جتے دلہ بھی آمیں میں تین بولا ساں قدلت تھا ادھار جڑے مہ دی جھولی تمہ جلس سن دے آئیو یارا مہرم ادھار دویلا خدا لانت کرے جمال ملاؤں تے اکبر دے بابے نو ادھر لٹنائے جدن شبید چھڑا منالا کوئی نائے کمر باندے ہتھ پائے او کمر باندے جڑے اسگر دیا نان کیا ہیرے جوارات کیمتی لگے ہوئے ہیں مردے میدان کمر نال بدے آن بے وارے سمجھ کے لٹن لگے شہنشہ کربلا دیا کپیاں رگیں چواز ایو حرامی کل میں اکھی میں آپ لہا دے وان کل میری لاش تو میری بہنہ لگنہ ہے میں نے ان بے پردنا کار اس حرامی نو ترس نہیں آیا شبیدہ سجا ہاتھ اٹھے ہیں شہید زندہ ہندہ ہیں کمر باندے آیا ہے انہوں کمر باند بھل گیا حسین دے ہتھ مدری نظر آئی لیا قرآن میں ممبر تے راکھ دینا سار تے راکھ دینا لاندہ رہے نیلت تھی انگل زخمی آئی انہوں پا قیدہ کیڑا چھڑا وڑا پتھر دی پڑی لیا یہ سیدہ میں تیری منت پیا کرنا کدھی زنجیر با پرسا نہ چھوڑی کدھی کمازانی نہ چھوڑی کدھی کسے محلوی دے فتوے تے عمل کر کے خوندہ ماتم نہ چھوڑی ضرور کی تا کر دا محرماتم ایک خوندہ کترہ ضرور دی تا کر اس حرام زادے پتھر دی پڑی تلے رکھیے اتے مظلوم دا ہاتھ رکھیے تو ٹوٹی تلوار نال ضربہ مارنیاں شروع کی تیا نے ترے ضربان دے بعد انگل بھی کٹ کے لے گئے مندری بھی لے گئے زمین کربلا نزلزل آئے نور دیاں اماریاں لتیاں محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ حسن محتبا شہید اعظم دی آواز آئیے نانا بابا بھائی سارے آئے ہو میری امہ کیوں نہیں آئی علیہ دین جنہ چھو ساڑے نال آئیے اوہ کھلو کے پیہ دیے ٹور جاؤو میں چکیاں پی پی پال آج میں نے بلاوے میں تاں ملنے پتل گئے ماہ ادھار منگڑا گئے ہبے پورا لے آمین میں مردی کا سمیں شپی دی لاش دینوں ٹکڑے جڑ گئے جیڑی میں رویت پڑیے لاش ٹور کے نہیں گئی لاش کروٹا بدلیاں نے پنجوے قدم تلاش گئے علی جے بہادر دی چیخ نکل گئے اچھا رو کے علیہ دینے بس کرو میرا حسین میں تیری امہ بلاوہ تڑپ گئے شپیر دی لاش جو آگئے بابا نہ بولو جدر ماہ آون پتران دا حق بند ہے ماہ دے کول جتے ماہ کھلو تی آئی قدمہ چبے کے رو رو کے پیادے تائے کفن مچو میں کو سدیا ہاں پے کفن سدین دائیا وانتا داد گنے لانتا داد لانتا داد لانتا داد لانتا داد